دوستو کسی گاہ میں ایک چمار رہتا تھا وہ بڑا ہی چطور تھا اس لئے سب اسے چطوری چمار کہا کرتے تھے گھر میں کیول وہ اور اس کی پتنی تھی ان کا گجر بسر جیسے تیسے ہوتا تھا اس سے وہے لوگ حیران رہتے تھے ایک دن چطوری نے سوچا کی گاہ میں رہ کر تو ان کی حالت صدرنے سے رہی تب کیوں نہ وہ کچھ دن کے لیے سہر چلا جائے اور وہاں سے تھوڑی کمائی کر لائے پتنی سے سلا کی تو اس نے بھی جانے کی انمتی دے دی وہ سہر پہنچ گیا مہنتی تو وہ تھا ہی سوج بوجھ بھی اس میں خوب تھی کچھ ہی دنوں میں اس نے سو روپے کما لیے اس کے بعد وہ گاؤں کو روانہ ہو گیا راستے میں گھنا جنگل پڑتا تھا اور جنگل میں ڈاکو رہتے تھے چطوری نے من ہی من کہا کی وہ روپے لے جائے گا تو ڈاکو چین لیں گے اس نے ایک ترکیب لگائی ایک گھوڑی کھری دی اور کچھ روپے اس کی پونچ میں باندھ کر چل دیا دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو نے اسے گھیر لیا بولے بڑی کمائی کر کے لائے چطوری لا نکال روپے چطوری نے کہا روپے میرے پاس کہاں ہیں جو تھے اس سے یا گھوڑی خرید لائے ہوں اس گھوڑی کی بڑی کرامات ہے مجھے یہ اروچ پچاس روپے دیتی ہے اتنا کہا کہ اس نے مارا پونچ میں ڈنڈا کی کھن کھن کر کے پچاس روپے نکل پڑے ڈاکو کا سردار بولا سن بھائی یہ گھوڑی تم نے کتنے میں خریدی ہے چطوری نے کہا کیوں اس سے تمہیں کیا سردار بولا ہمیں روپے نہیں چاہیے یہ گھوڑی دے دو نہیں چطوری نے گمبیرتا سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میری روجی کی آمدنی بند ہو جائے گی سردار بولا یہ لے گھوڑی کے لیے سو روپے چطوری نے اور آگرہ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا روپے لے کر گھوڑی انہیں دے دی اور گاؤں کی اور چل پڑا گھر آ کر سارا قصہ اپنی پتنی کو سنایا اس نے کہا ہو نہ ہو دو چار دن میں ڈاکو یہاں آئے بینا نہیں رہیں گے ہمیں تیار رہنا چاہیے اگلے دن وہ کھرگوز کے دو ایک بچے لے آیا ایک اس نے اپنی پتنی کو دیا بولا میں رات کو باہر کی کوٹری میں بیٹھ جایا کروں گا جیسے ہی ڈاکو آئیں اس کھرگوز کے بچے کو یہ کر کر چھوڑ دینا کی جا چطوری کو بلالا آگے میں سنبھال لوں گا ادھر ڈاکووں کا سردار گھوڑی کو لے کر اپنے گھر گیا اور رات کو آگن میں کھڑا کر کے پوچھ میں ڈنڈا مارا اور بولا لا روپے روپے کہاں سے آتے اس نے کس کس کر کئی ڈنڈے پہلے تو پوچھ میں مارے پھر کمر میں گھوڑی نے لیٹ کر دی پر روپے نہیں دیے سردار سمجھ گیا کی چطوری نے بدماسی کی ہے پر اس نے اپنے ساتھیوں سے کچھ بھی نہیں کہا گھوڑی دوسرے کے ہاں گئی تیسرے کے ہاں گئی اس کی خوب مرمت ہوئی پر روپے بیچاری کہاں سے دیتی چطوری نے اسے مرخ بنا دیا لیکن اس بات کو اپنے ساتھی سے کہے تو کیسے اس کی ہسائی ہو جائے گی آخر پانچوے ڈاکو کے ہاں جا کر گھوڑی نے دم توڑ دیا تب بید کھلا پھر سارے ڈاکو مل کر ایک رات کو چطوری کے گھر پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹایا چطوری کی گھر والی نے دروازہ کھولا سردار نے پوچھا کہاں ہے چطوری کا بچہ پتنی بولی وہ کھیت پر گئے ہیں آپ لوگ بیٹھیں میں ابھی بلا دیتی ہوں اتنا کہ کر اس نے کھرگوز کے بچے کو ہاتھ میں لے کر دروازہ کے باہر چھوڑ دیا اور بولی جارے چطوری کو فورن بلالا چھنڈ ور بعد ہی ڈاکووں نے دیکھا کی چطوری کھرگوز کے بچے کو ہاتھ میں لیے چلا آرہا ہے چطوری آتے ہی بولا آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے اس کے پہنچتے ہی میں چلا آیا وہاں ارے کھرگوز ڈاکو گصے میں بھر کر آئے تھے پر کھرگوز کو دیکھتے ہی ان کا گصہ کافور ہو گیا سردار نے اچرج میں بھر کر پوچھا یا تمہارے پاس پہنچا کیسے چطوری بولا یہی تو اس کی تعریف ہے میں ساتھ میں آسمان پر ہوں تو وہاں سے بھی بلالا سکتا ہے سردار نے کہا چطوری یا کھرگوز ہمیں دے دے ہم لوگ ادھر دھر گھومتے رہتے ہیں ہماری گھر والی پریشان رہتی ہے وہ اسے بھیج کر ہمیں بلوا لیا کرے گی دوسرا ڈاکو بولا تم نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے روپے لے آیا اور ایسی گوڑی دے آیا کی جس نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور مر گئی خیر جو ہوا سو ہوا اب یہ کھرگوز دے چطوری نے بہت منع کیا تو سردار نے سو روپے نکالے بولا یہ لے لا دے کھرگوز کو چطوری نے روپے لے لیے اور کھرگوز دے دیا ڈاکو چلے گئے چطوری نے آگے کے لیے پھر ایک چال سوچی ادھر ڈاکوز کے سردار نے کھرگوز کو گھر لے جا کر اپنی پتنی کو دے دیا اور اسے کہہ دیا کی جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے بھیج دینا اور وہاں باہر چلا گیا دوستوں کے بیچ بیٹا رہا راہ دیکھتے دیکھتے آدھی رات ہو گئی پر کھرگوز نہیں آیا تو وہاں جھلا کر گھر پہنچا اپنی پتنی پر اُبل پڑا پتنی نے کہا تم نہ ہک نہ راج ہوتے ہو میں نے تو گھنٹوں پہلے کھرگوز کو بلانے بیت دیا تھا سردار سمجھ گیا کی یہ چطوری کی سہتانی ہے وہ لوگ تیسرے دین رات کو پھر چطوری کے گھر پہنچ گئے انہیں دیکھتے ہی چطوری نے اپنی پتنی سے کہا ان کے روپے لاکر دے دے پتنی بولی میں نہیں دیتی نہیں دیتی چطوری گرجہ اور اس نے کلھاڑی اٹھا کر اپنی پتنی پر وار کیا پتنی لہو لوان ہو کر دھرتی پر جا گر پڑی اور آنکھیں مود لی ڈاکو دنگ رہ گئے انہوں نے کہا ارے چطوری تو نے یہ کیا کر ڈالا چطوری بولا تم لوگ چنتہ نہ کرو یہ تو ہم لوگوں کی روچ کی بات ہے میں اسے ابھی جندہ کیے دیتا ہوں اتنا کہا کر وہ اندر گیا اور وہاں سے ایک سارنگی اٹھا لیا جیسے ہی اسے بجایا کی پتنی اٹھ کھڑی ہوئی چطوری نے اسے پہلے سے ہی سکھا رکھا تھا اور خون دکھانے کے لیے ویسا رنگ تیار کر لیا تھا ناٹک کو اصلی سمجھ کر ڈاکووں کا سردار چکیت رہ گیا اس نے کہا چطوری بھائیہ یہ سارنگی تم ہمیں دے دے چطوری نے بہت آنا کانی کی تو سردار نے سو روپے نکال کر دس اور دے دیئے اور سارنگی لے کر گھر پہوچھتے ہی سردار نے اپنی پتنی کو پھٹکارا اور پتنی کچھ تیج ہو گئی تو اس نے آو دیکھا نیتاؤ کو لارڈی لے کر گردن الگ کر دی پھر سارنگی لے کر بیٹھ گیا بجاتے بجاتے سارنگی کے تار ٹوٹ گئے لیکن پتنی نے آنکھیں نہیں کھولی سردار اپنی مرکتہ پر سر دھن کر رہ گیا پر اپنی بیوکوپی کی بات اس نے کسی کو بتائی نہیں اور ایک کے بعد ایک سارے ڈاکوں کی پتنی کے سر کٹ گئے بیت کھلا تو ڈاکوں کا پارا آسمان پر چڑ گیا وہ فوراں چتری کے گھر پہوچ گئے اور اسے پکڑ کر ایک بوری میں بند کر ندی میں ڈبونے لے چلے رات بر چل کر سبیرے وہ ایک مندر پر پہوچے تھوڑی دور پر ندی تھی انہوں نے بوری کو مندر پر رکھ دیا اور انہوں نے سوچا کی پہلے سوچ ہو لیتے ہیں فریس ہو لیتے ہیں پھر ندی میں پھیکتے ہیں اور سب فریس ہونے چلے گئے ان کے جاتے ہی چتری چل لیا مجھے نہیں کرنی مجھے نہیں کرنی سنجوک سے اسی سمیں ایک گوالہ اپنی گاہ بھینس لے کر ادھر ہی آ رہا تھا اس نے آواز سنی تو بوری کے پاس گیا بولا کیا بات ہے چتری نے کہا کیا بتاؤں راجہ کے لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں کی راج کماری سے بیوا کر لوں لیکن میں کیسے کروں لڑکی کانی ہے یہ لوگ مجھے پکڑ کر بیاء کرنے لے جا رہے ہیں گوالہ بولا بھائیہ میں کمارہ ہوں میرا بیوا نہیں ہو رہا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں اتنا کہ کر گوالے نے جھٹ پٹ بوری کو کھول کر چتری کو باہر نکال دیا اور سوائنگ بند ہو گیا چتری اس کی گاہ بھینس لے کر نو دو گیارہ ہو گیا تھوڑی دیر میں ڈانکو آئے اور بوری لے جا کر انہوں نے ندی میں پھیک دی اب انہیں سنتوس ہو گیا کہ چتری سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا لیکن جب واپس لوٹتے ہیں تو راستے میں دیکھتے کیا ہیں کہ چتری سامنے ہے انہیں اپنی آنکھوں پر بسواس نہیں ہوا پاس آ کر چتری سے پوچھا کیا بے تو یہاں کیسے چتری بولا آپ لوگوں نے مجھے ندی میں اتھلے پانی میں ڈالا اس لئے گائے بھائیس ہی میرے ہاتھ پڑی اگر گہرے پانی میں ڈالا ہوتا تو ہیرے جوہرات ملتے ہیرے جوہرات کا نام سن کر سردار کے موں میں پانی بھر آیا بولا بھائیہ چتری تو ہمیں لے چل اور ہمیں ہیرے جوہرات دلوا دے چتری تو یہ چاہتا ہی تھا وہ انہیں لے کر ندی پر چلا گیا بولا دیکھو جتنے دیر پانی میں رہو گے اتنا ہی لاب ہوگا تم سب ایک ایک بھاری پتھر گلے میں باندھ لو لو بھی کیا نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے گلے میں پتھر باندھ لیے اور ایک کتار میں کھڑے ہو گئے چتری نے ایک ایک کو دھکا دے کر گہرے ندی میں گریا دیا سارے ڈاکوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا کر چتری چمار گاہ بھینس لے کر خسی خسی گھر لوٹا اور اپنی پتنی کے ساتھ آنند سے رہنے لگا دوستو کیسی لگی چتری چمار کی کہانی اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواز